بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں صوبار کر چکے دو امتعان ہمارے جناب صدر اور پیارے دوستو السلام علیکم آج اس موضوع پر مجھے ظاہر کرنا ہے وہ زمانہ چالویل میں موبائل فون کے موبائل جاتا ہے جناب صدر کوویڈ نائٹ ٹیم میں تعلیم حاصل کرنا ممکن ہو گیا تھا لیکن ممکن ہو ناممکن بنانے والے چیز موبائل فون ہے کیا ہم نے موبائل فون کے ذریعی تعلیم حاصل لے گی کیا موبائل فون کے ذریعی تعلیم حاصل لے گی یہ کہتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کے نقصانات زادہ ہیں آپ نے موبائل فون سے تعلیم حاصل لے گی جناب صدر میں آپ نے تقریر کا احساس کرتا ہوں ان اکل کے ہندوں کو الٹا نظر آتا ہے لیلہ نظر آتی ہے مجموع نظر آتا ہے ساتھیوں اور انسپیکٹیبل ٹیچرز اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مبیل فون کے نقصانات جہاں آپ جنگی میں مبیل فون کے نقصانات بہت زیادہ ہیں وہاں تعلیمیوں کی جنگی میں بھی مبیل فون بہت اثر ڈالتا ہے جہاں بسیدہ مبیل فون ہماری اخلاقیات پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے ایک تعلیمیوں کے پاس آگا مبیل فون آجائے اگر وہ پورے سکول میں ٹاپ پڑے اخلاقیات کے معاملے میں تو جہاں بسیدہ جب اس کے پاس مبیل ہا جاتا ہے تو اس کے اخلاقیات بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ایک پیغمبر آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائد ہیں جہاں بسیدہ جب نمازی شاہ کا وقت ہوتا ہے اور بیٹا پپڑی پر بیٹا پپڑی کھین نہ ہوتا ہے اور نیگٹیف یوز کر رہا ہے اور ماں ادھر سے پکڑتے ہیں کہ بیٹا جان مات پالے اور بیٹا کہتا ہے کہ میں نے نہیں پڑی تم خود ہی پالو جہاں بسیدہ میل فون نے ایک ہند ایک تعلیم کے اندر جہالیت اور بے حجائی پیدا کر دیا ہے لوگ ایک ہند میں ہونے کے باوجود ان دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں لوگ میل فون کو شوہ پند کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ گاہی چلاتے پس میل فون کا ہاتھ میں پکھل لیتے ہیں تاکہ ہر کسی کو پہتے لے کہ اس کے پاس میں پہلے درہا پہ صدر لوگ میل فون کو ہر کم کے استعمال کرتے ہیں اس سے میں جانتا ہوں کہ اس سے تعلیم کی حضرت جاتے ہیں لیکن اس کے وجہ سے انسان کی اپنے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے درہا پہ صدر ہم لوگ پڑھانے لوگ سمجھ دار تھے تعلقاتے تھے اب لوگ پریکٹیکل ہو گئے ہیں تعلقات سے پیدا نکالتے ہیں پھر اب لوگ پیدا ہو تو تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ میرے بھائی ابھی بتا کر گئے ہیں موبیل فون کے نقصانات تو دوستوں پرونا ویرس آیا تھا تو اس وقت موبیل فون ہی کے وعیت سے ہم پار سکے اس وقت کونسی ایسی چیز تھی کہ ہمارے پاس موبیل ہی فون تھا جس کے وعیت سے ہم پار سکے اپنی تعلق مکمل کر سکے ونہا یہ ممکر ہی نہ تھا یہ ممکر کس نے بنایا وہ بیل فون نے بنایا تھا تو دوستوں جیسا کہ اب پہلے دور تھا کہ کتابیں کھوننے کے لیے ہمیں ہزار کتابوں میں سے ایک کتاب جوز کرنی تھی تو ہمیں اتنا ٹائم ٹائم لیتا تھا ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا تو اس ٹائم کی قدر اب اس سے بیل فون سے ہمیں پتا چلی تو دوستوں شکریہ عوض باللہ من الشیطان وریب بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی خواہ میں اے دوست نمانے کا نظام مقتب عشق نہیں بیسے مساوان نہیں جن میں اخواہ کو محبت کی پرہوانی ہو سینہ آدمی خاقی میں وہ جذبات نہیں میرے پیارے سازے اکرام اور میرے امکتب سادیوں السلام علیکم میرے مقوانے طرح سے آنے والی قرابدار میرے مقوانے طرح سے آنے والے ساتھیوں نے ساتھ کو جوب صحیح کو غلق ایمان کو یقین کو تشکیم قرار دیتی ہو یہ کہا ہے کہ موبائل فون مقصام دے چیز ہیں میں ان سے پھوٹا ہوں جو کاندوں کو چونتے ہیں جو دنیا کو خسید دنگ دینے کی کوششن ہوتے ہیں وہ یہ گاروں پر ٹھپیرے مار کر اس بات پر لوگ گرم نہیں ہوتے کہ موبائل فون یہ سب کچھ ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ تاریمالہ تاریمی میں موبائل فون اے مقصام دے چیز ہیں میں ساکر بھائی نے کہا کہ موبائل فون سے جو پہلے ہم لائے نے اس سیخصا کتابیں سیخصا کتابیں ازاروں کتابیں ریول assessing تو ماراyd اے اندر پاتھا ہوں کہ ہمارے اندر آج ہیستان کیون نہیں پیدا ہو رہا ہمارے اندر آج ہیستان کیون نہیں پیدا ہو رہا وہ اس بات کے لیے ہی پیدا ہو رہا کیونکہ ہمارے آج بچے مدونdan سے جو حس obstومت نے جو ہوتا ہے وہ گناہ سے ساتھ کر کے کر لیتے ہیں گیانہ سو بیٹے گیانہ سو نمبر لے رکھتے ہیں پانچ سو میں سے پانچ سو نمبر لے رکھتے ہیں لیکن نہیں آئیسٹر مان سکتے نہیں وہ آئیسٹر مان سکتے کیونکہ ان کے پاس علمی نہیں ہوتا پہلے جب مبائل پھوٹ نہیں تھا تو ہم کیا کیا بنے اب ابنہ روحشان اب ابنہ سیدہ اب ابنہ روسی اب خلدون بنے اب گبری بنے اب ابنہ روسی بنے اب سب کچھ بنے اب مطر کے لاوتر بنے اب دھولا دلینا خان بنے اب کیا کیا ہمیں بنے جب مبائل پھوٹ کھایا اب کیا کیا ہمیں بنے اب کچھ بھی نہ بنے جب مبائل پھوٹ نہیں آتا ہے اب ہر جنگیوں کو تباہ کر دیا میں ساکر بھائی نے کہا کہ لائبریریوں کا مقصان دے ماں کو کہتا ہوں کہ لائبریریوں سے جب وہ گومن سے آپ ساتھ کالی پھوٹ اس کا نمارک تو وہ کوئی جا سکریس نہیں ہوتا جو انسان کا سکریس آئی ہے جسے وہ پوری دنیا پھر چھاگ رہے تھے تو اور دور انگریہوں کا تاریخی قطعہ تھا اور مسلمانی کا بلندی تھا آج جن کے بھی جاپان، چائنا جتیم ملک آئے سب سے بڑے ہیں میں آپ کے شخصی کو بتائم دیتا ہوں کہ سولہ سال سے کام ہوں بچوں کو وہ مبائل پھول استعمال نہیں کر لے دیتا ہے اس لئے وہ آئیت ترکی جاتا ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارا ساتھیوں آج میرے ٹاپک ہے کہ دومانے تعلیمی میں مبائل پھول کی فوائد زیادہ ہیں دوستو جیسے جو کہہ رہے ہیں ابھی کہ مبائل پھول نے ہماری سوٹری کی صلاحیت ختم کر دی ہے ہمیں ایک غیر اخلاقی بنا دیا ہے یہ تو وہی باب ہی نا ناس سجادن آگین ٹیہا خود چلانے کا طریقہ نہیں آتا اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اخلاقیات سے دور ہو گئے ہیں خود کہہ رہے ہیں ایسا خود کے اخلاق اچھے نہیں ہے خود کی صورت غلط ہے اور ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ میں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں آج بھی مبائل لے کر آئے ہوں گے تو یہ کیا ملت ہے مبائل لے کرانا تقریروں کو اپنی مبائل میں ہمیشہ رکھ لینا اپنی خود صورت کی آتا مبائل میں سٹور کر کے رکھ لینا یہ کہتے ہیں صلاحیت کو ختم کر دیا میں کہتا ہوں صلاحیت کو پڑھا دیا سوچتے ہیں مبائل پھول میں ٹیپ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے مجید آ جاتی ہے یہ کہہ دیا ہے کہ غلط ہے پہلے جو پیغام رسانی اتنی مشکل تھی جو پہلے پیغام پاسد اور گھوڑوں اور کپوتروں کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے آج بہت سے اپنے دے میں ہاں ڈالتے ہیں مبائل نکالتے ہیں اور میسیج ٹک دیتے ہیں اور جس دنیا کی کس جسی کونے میں اگر شخص ہوگا ہمیں مبائل پھول کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کس وقت کیا کر رہا ہے کمہ محضور ہے اور کس وقت کیا کر رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلد ہے میں کہتا ہوں جس دن کورونا مائرس آیا تھا پورا دنیا کا لاغ ڈاؤن تھا علم حاصل کرنا تقریباً نہ ممکنی دیا چکا تھا لیکن اس چھوٹے سے چیز نے ہماری تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان کر دیا ہے اتنے لائف لائک یہ بھی نہیں ہے کہ بینے موبائل پھول کے الگ ٹیسٹ پاس کر لے کسی میں چیز کا یہ خود بھی آج یہ تقریریں گا ہیں یہ جو ہاتھ میں کارنس گئی پھیڑ رہے ہیں کہ ماں میں جو الفاظ بٹھایا ہوئے ہیں یہ سارے اس نے موبائل سے سیکھے ہیں اتنا یہ لائک ہوتے ہیں تو آج جنہوں نے بھی توق کر لیا ہوتا نہیں ہے اتنے لائک یہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی کہ موبائل پھول کئی بھی استعمال ہی ہے موبائل پھول نے کافی چیزیں آسان کر دیا ہے ہم دیو لائبریڈیوں کے چکر لگا رہے ہوتے تھے ایک کتاب کی پچھر سو سو کتابوں پر دیکھنا پڑتا تھا ہائر ایک لائبریڈی میں چکر لگانا پڑتا تھا آج ہمیں چیز کی باری موضوع پر سکریر کر دیا ہے کسی چیز کا ہمار کرنا ہے کسی چیز کا پریزنڈیشن کیار کرنی ہے موبائل کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اب ان کا یہ خود شوط غلط ہے منفی شوط کے خود مالے کے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط لیت ہے نہیں ہے یہ غلط چیز محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہم نے راج رکھی ہے اپنے بزرگوں کی ورنہ سبھی تکروں پہ پلتے ہیں مغاوت کون کرتا ہے کسی چیز کے پیچے انہوں نے مغاوت شروع کی ہے خود اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کھلا بھول رہے ہیں ان کی سوچ غلط ہے ہر چیز پر بھول رہے ہیں ہر موک نے آج ترکی کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے نہیں تو آج کل اپنے پیاروں سے ملنے کے یہ بھولتے چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کا حال پوچھنا آتا کر جا رہے ہوتے ہیں سالوں کا سفر ہو جاتا لیکن یہ چھوٹی سی چیز نے ہمارا کام اتنا آسان کر دیا ہے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط نہیں ہے تو اس منظریہ کو میں ہمیشہ کیلئے غلط کر دیتا ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ان کے در کبھی در بدر کبھی ان کے در کبھی در بدر تو میں ہاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا میرے بھائیوں پہلے تو میں انتبوھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سٹوڈنٹ کا مطلب کیا سمجھا ہوئے طالب انٹرٹینمنٹ یا طالب علم مجھے یہ کسی کتاب میں دکھا دے طالب انٹرٹینمنٹ دکھا ہوا ہے میں یہاں آؤں گا ہی نہیں پچھلی بارے نے حضید بھائی نے بھی کہا تھا میں آؤں گا ہی نہیں وہ چلنج تو چلو مسنوئی تھا میں تو نہیں آؤں گا میں ہم سے وعدہ کرتا ہوں نہیں آؤں گا کسی کتاب سے نکالتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کا مطلب ہے طالب انٹرٹینمنٹ پہلے کتنے مزے سے آتے ہیں چلنج دے کے چلے جاتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے آگے چلے جاتے ہیں وعدہ کرتے ہیں پورے نہیں کرتے مین کہتے ہیں منفی سوچ کا مالک ہمیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر موبائل نہ ہوتے تو ہمیں سوال کرنا پڑتا منفی سوچ ہم رکھتے ہیں آل سی میرے بھائی ہیں کہتے ہیں ہم منفی سوچ رکھتے ہیں آپ کو دوسرے گھر تک جانے میں گوڑے نظر آتے ہیں اب چلے جائیں آپ کو کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں اگر اس دور میں بہت ساری سہولیات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ پچھلے دور میں بہت مشکلات ہوتی تھی کسی قوم نے دیکھا ہے کہ دوسرے گھر جا رہا تھا راستے میں بے ہوش ہو کے گر گیا کیا کہتے ہیں یہ منفی سوچ میں آپ کو میرے بھائیوں بتاتا ہوں اللہ تعالی نے ہمیں جو سب سے بڑی دولت دی ہے سب سے بڑی دولت ہمارا دماغ ہے ہم اس کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میرے بھائی پاپ جی پہ بیٹھے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں چلانا نہیں آتا میرے بھائی مجھے آپ یہ ہی بتائے کہ پاپ جی آپ کھیلتے ہیں ہمیں کہتے ہیں منفی سوچ کا مالک میں اب ادھر کیا کروں کریائٹیویٹی ہمارے دماغ کی خراب ہو رہی ہے سٹوڈنٹ کا مطلب ہی طالبین میں آپ لوگوں نے پتہ نہیں ہے ٹاپک کانا سے نکالا ہے میرے بھائیوں کو لائبریری میں جا کے کتابیں نکالنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کیسے کیسے حسابتہ موجود ہیں کہہ رہے تھے میرے بھائی کہ ہم کارڈ نائنٹیم کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں سکتے موبائل نے اس بات کو ممکن منایا اور اس وجہ سے ہم تعلیم حاصل کرتے رہے مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کتابیں نہیں تھیں آپ کی کریائٹیوٹی ہی خراب ہو گئی تھی پاپ جی چلا چلا کے خراب ہو گئی تھی آپ کی کریائٹیوٹی ہی نہیں بچی تھی آپ کہاں سے یہ دیکھتے کتابیں اگر آپ کو شوق نہیں تھا کتابیں پڑھنے کا موبائل چلانے کا شوق کو دائیس ہو جیسے آپ تعلیم حاصل کرتے رہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو شوق آپ کو نہیں ہے منفی سوچ کے مالک ہام ہے بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں مجھے جواب دیجئے کہ باقی ہر بات سائٹ پہ کریں پہلے چیلنج دے گئے کہ میں تو سٹیج پہ نہیں آؤں گا سٹیج پہ دعائے تقریر کرنے لاکہ آپ مجھے جواب دیجئے اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس شکریہ